اگر آپ بھی پکوڑے اور سموسے کھا کر تھک چکے ہیں تو پھر یہ ریسپی ٹرائے کریں اوپر سے یہ سپر کرسپی ہوتی ہے اور اندر سے اتنی ہی سوفٹ بن کا تیار ہوتی ہے آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ لیمن شیپ چکن سٹف کی ریسپی اسے آپ کا ٹرس بھی کہہ سکتے ہیں اور کباب بھی بول سکتے ہیں یہ ریسپی عرب ممالک میں بہت استعمال کی جاتی ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے تھوڑے ڈیفرن طریقے کے ساتھ تو جو آج میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اسے آرام سے بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے بنانا کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نبیلہ کا کیچن تو ویلکم ٹو ماہ کیچن چلیے بناتے ہیں اس مزیدارسی ریسپی کو تو سب سے پہلے ہم اس کی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے دیکھیں یہاں ایک پین کے اندر میں نے آدھا کپ آئل لے لیا ہے آئل جب گرم ہو جائے گا تو ون ٹیبلس پون اس کے اندر لسن اور ادھرک کا پیس شامل کر دیں گے اور اسے بھی ہمیں کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کر لینا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور لسن ادھرک کی جو روس مل ہے وہ ختم ہو جائے تو اتنی دیر کے لیے ہمیں اسے یہاں پر فرائی کر لیں گے جب آپ کو لگے کہ لسن ادھرک فرائی ہو گیا ہے تو پھر دو سو گرام ٹو ہنڈر گرام یہاں چکن کا کیمہ اس کے اندر شامل کر دیں گے چکن کے کیمے کی جگہ یہاں مٹن یا پھر بیف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بلکل فائن کیمہ نہیں ہے یہ ہاتھ سے کٹا ہوا تھوڑا سا موٹا موٹا کیمہ ہے تو اچھے سے ہمیں اس کے ساتھ نکس کرتے ہوئے ہمیں اسے فرائی کر لینا ہے اتنا کہ آپ کو ابھی چکن کا جو پنک کلر نظر آ رہا ہے یہ بلکل وائٹ ہو جائے تو چار سے پانچ منٹ لگیں گے میڈیم فلیم پر اور دیکھیں اس کو میں نے یہاں پر فرائی کر لیا ہے تو اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گی دو میڈیم سائز کے پیاس کو یہاں پر میں نے چوپ کر لیا تھا چاہے تو آپ اسے سلائس میں کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اب اسے مکس کرتے ہوئے ہمیں پیاس کو بھی تھوڑا سا سوفٹ کر لینا ہے تو جب آپ کو لگے کہ پیاس جو ہے یہ سوفٹ ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کچھ پاؤڈر مسائلے تو پہلے چولے کے فلیم کو تھوڑا سا لو کر لیں گے تاکہ مسائلے جل کر لیں گے اور اب اس کے اندر مسائلے شامل کریں گے جت میں 1.5 تیسپون کشمیری لال مرچ ہے 150 تیسپون یہاں لال مرچ کا پاؤڈر ہے 140 تیسپون حلدی کا پاؤڈر ہے ساتھ میں 1 تیبل سپون اس کے اندر سوایا سا سا سامل کر دیں گے تھوڑا سا اور ڈال دوں گی ون ٹیبل سپونی اس کے اندر چلی سوس ہے ساتھ میں ہاف ٹی سپون نمک یا پھر ٹیس کے اکارڈنگ اور ہاف ٹی سپونی کٹا ہوا زیرہ ہے تو یہ ساری چیتر ڈالنے کے بعد اچھے سے ہمیں اسے مکس کر لینا ہے اور یہاں پر ہمیں اسے فرائی کر لینا ہے تو اگر آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑا سے پانی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو ڈال کر اچھے سے مسالے کو یہاں پر ہم چکن کے ساتھ نکس کرتے ہوئے اسے یہاں پر بھون لیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سی سٹفنگ اس کی تیار ہو جائے گی تو اسے ہم یہاں پر مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہاف کپ یہاں پر میں نے شملہ مرچ لی ہے چاپ کیوی یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے سے ہمیں اسے مکس کرتے ہوئے ہم اسے بھی فرائی کر لیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سی سٹفنگ بن کر تیار ہوتی ہے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے اچھے سی اسے میکس کرتے ہوئے بھون لیا ہے تین سے چار منٹ کے لیے اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک کپ اس کے اندر میں پانی کا ایڈ کر دوں گی تاکہ چکن جو اچھے سے گل جائے تو ایک کپ پانی کا ایڈ کر کے فلیم کو یہاں میڈیم کر دیں گے اسے ہم یہاں کور کر دیں گے اور اتنی دیر کے لیے یہاں اسے پکا لیں گے کہ کیمہ جو ہے نا وہ اچھے سے کک ہو جائے تو ابھی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں جتنا بھی اس کے اندر موچر ہے وہ سارا ہی ڈرائے ہو گیا ہے اور چکن جو ہے نا وہ بھی اچھے سے کک ہو گیا تو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ چکن جو ہے نا اچھے سے کک ہو گیا ہے دو ٹیبلے سپون لیمن جوز مٹھی بھر یہاں پر میں نے کٹا ہوا ہرا دھنیا ایڈ کیا ہے اچھے سے ہمیں اسے میکس کر لیں گے اور میکس کرنے کے بعد ایک دفعہ فلیم کو میڈیم کر لیں گے اور جتنا بھی موچر ہے نا اس کو سارے کو ہی ڈرائے کر لیں گے دیکھیں کوئی بھی موچر آپ کو اس کے اندر نظر نہیں آ رہا بس اب چولے کا فلیم کو بند کر دیں گے اور سٹفنگ جو ہے نا یہ ہماری تیار ہے اسے ہم اچھے سے ٹھنڈا کر لیں گے سٹفنگ جتنی دیر میں ٹھنڈی ہو رہی ہے دیکھیں میں نے دولار سائز کے آلو لیے تھے اس کو میں نے یہاں پر سمپل بائل کر لیا ہے اب میں نے یہاں پر بال اور چھنی لے لی ہے آلو کو چھوٹے سے پیسیز میں کرنے کے بعد اس کو چھنی میں ایڈ کر دیں گے اور ہم اسے سٹین کر لیں گے اس لیے یہاں پر پیس لیں گے تاکہ ایک دم اس کا ہمیں فائن سا پیسٹ ملے اگر ہم ایسی کریں گے نا تو اس کے اندر چھوٹے پیسی یا پھر گھٹوی رہ جائے گی تو ہمیں بلکل ایک دم اس کا فائن سا پیسٹ چاہیے تو آپ چھنی کے مدر سے جب اس طرح سے نکال لیں گے نا تو پھر کوئی بھی گنجائش نہیں ہوگی کہ آپ کو کوئی چھوٹا پیس یا پھر اس کے اندر کوئی بھی گھٹی اگر دم فائن سا پیسٹ آپ کو جو ہے نا وہ آلو کا مل جائے گا تو یہ دیکھیں سارا ہی میں نے آلو جو ہے نا یہاں سٹین کر لیا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ایڈ کر دیں گے تین سے چار ٹیبلسپون یہاں پر میں نے چاول کا آٹا لیا ہے اور دو سے تین ٹیبلسپونی اس کے اندر شامل کر دیں گے کارڈنگ نمک ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے ہمیں مکس کرنے کے بعد اس کے ایک فائن سی ڈو بنا لینی ہے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کی ایک فائن سی ڈو بنا لی ہے یہ بہت زیادہ سخت یا پھر بہت زیادہ نرم نہیں ہے بس ایسی ہی ڈو آپ کو بھی اس کی تیار کر لینی ہے اسے رکھ دیں گے ایک سائٹ پر تو ابھی ہم اس کے لئے سلری تیار کر لیتے ہیں تو ایک بول کے اندر دو ٹیبلسپون یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اچھے سے اسے یہاں پر ہم مکس کر لیں گے یہ سلری میں کوٹنگ بنانے کے لئے بنا رہی ہوں اگر آپ سلری نہیں بنانا چاہتے تو آپ انڈے سے بھی اس کی کوٹنگ کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں سلری تیار ہے اسے رکھ دیں گے سائٹ پر اب جو آلو کا بیٹر ہم نے تیار کیا تھا ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگائیں گے بیٹر تھوڑا سا لے لیں گے اور اس کو یہاں پر گول کر لیں گے بلکہ سرکل سا اس کا بنا لیں گے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو اس طرح سے آور شیپ میں دیں گے اور آئل لگا کر فنگر سے اس کو اندر سے ہم اس کی سپیس بنا لیں گے یہ دیکھیں تاکہ ہم اس کے اندر فیلنگ کر سکیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے اندر سپیس بنا لی ہے اب جو فیلنگ ہم نے بنا کر رکھی ہوئی نا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو بس اتنی ہی ایڈ کریں گے جو آسانی سے آجائے بہت زیادہ آور نہیں ہے آپ نے اس کو بھرنا تو اب اوپر سے اس کو فیلنگ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اس کے کناروں پر اور اس کے بعد اسے یہاں پر ہم سیل کر دیں گے اچھے سی اسے یہاں بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کو میں لیمن کی شیب میں بنا رہی ہی ہوں دیکھیں اس طرح سے اس کو یہاں پر اس کے کناروں کو جو اچھے سے سیل کر دیں گے اور ایک اچھی سی اس کو یہاں پر شیب دے دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ تیار ہو گیا ہے بہت پیارا یہ لگ رہا ہے کیوٹ سا گول مٹول سا تو ابھی ایک اور آپ کو بنانا بتاتی ہوں تو تھوڑا سا بیٹر لے لیں گے پہلے اس کو سرکر کر لیں گے اس طرح سے پہ تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے بلکل جتنی آپ کی ہتھیلی ہے اور اس کے بعد فنگر کی مدد سے ہم اسے اندر سے اس کی سپیس بنا لیں گے تاکہ ہم اس کے اندر فیلنگ کر سکیں یہ دیکھیں جب آپ اس کو ہلکا ہلکا سا گھوماتے رہیں گے نا فنگر سے تو اس کے اندر بہت ساری سپیس بن جائیں گے سپیس بنانے کے بعد آپ اس کے اندر فیلنگ ایڈ کر دیں گے اور فیلنگ ایڈ کر کے پھر اس کو اچھے سے یہاں پر سیل کر دیں گے تو سیل کرنے کے بعد اگر آپ یہ شیپ بنانا چاہتے ہو تو ایسی بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو کباب کی شیپ دے سکتے ہیں کٹرس کی شیپ دے سکتے ہیں کچوری کی شیپ آپ اسے دے سکتے ہیں تو بس اسی طرح سے سارے ہی تیار کر کے یہاں پر رکھ لیں گے یہاں دیکھیں میں نے سارے ہی بنا کے رکھ لیا ہے اب جو سٹفنگ دینا وہ بچ گئی تھی اس کو بنانے کے بعد تو اس کو آپ کسی بھی رول یا سموسے میں استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں جو سلری بنائی تھی پہلے اس کے اندر اسے ڈپ کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک کبیرد کرمس لیے ہیں اس کے اندر ہمیں ڈال کر اسے یہاں پر بریڈ کی کوٹنگ کر لیں گے کوٹنگ کرنے کے بعد یہ تیار ہو جائے گا اور اسے آپ فریز کر سکتے ہیں اور ایک مہینے تک آپ اسے ارام سے بنا کر رکھیں اور جب بھی آپ نے فرائی کرنا ہو کوٹنگ کر لیتی تو ہمیں فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے میتھڈ بلکل سیمپل سا ہے آپ نے اچھا سا گرم کر لینا ہے لوٹو میڈیم فلیم پر اس کے بعد آپ نے اسی سیمپل سا فرائی کر لینا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہم نے سٹفنگ ایڈ کی ہے وہ بھی ہم نے اچھا سی کوک کر لیتی آلو جا ہے وہ ہمارے پہلے سی بوائلتے تو بس آپ نے اس کو اچھا سا کلر آنے تک یہاں پر اس کو فرائی کر لینا ہے تو آپ نے اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ونہا بلکل اوپر سے اس کا ڈارک سا کلر ہو جائے گا تو بس آپ کو لگے کہ اچھا سا اس کا گولڈن سا کلر آ گیا ہے تو بس ہم اسے نکال لیں گے اور اسے سرف کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے دو سے تین منٹ کے لیے بس اسے فرائی کیا تھا ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سا اس کا دیکھیں کلر آ گیا ہے تو بس باقی کی جو ہے نا ان کو بھی میں اسی تنہا سے فرائی کر لوں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کو سیو کر کے دکھاؤں گے تو بہت ہی مزیدار سی ریسپی یہاں پر بن گئے تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزیقی بنتی ہے اوپر سے بہت ہی کرسپی ہوتی ہے اندر سے یہ اتنی ہی سوفٹ ہوتی ہے تو یہاں پر میں آپ کو اس کا ساؤنڈ بھی سنواتی ہوں کہ یہ کتنی کرسپی ہے تو اب اسے توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے جو اس کی سٹیفنگ تھی نا وہ بہت ہی مزیقی تھی تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تو ملتے رہیں گے اس کی طرح کی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ میں نے افتار سپیشل میں اور بہت ساری ریسپی بنائی ہیں اپنے چینل پر تو آپ نیرے چینل کا وزر ضرور کریں تھیکس فور وچنگ اللہ حافظ